پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے مرکزی جنرل سیکٹری معروف سینئر اینکر پرسن رانا محمد عظیم نے شیڈگر پریس کلب ریجسٹر کے صدر ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی کو مسالی صحافتی اس قدمات سے انجام دینے پر پاکستان کی سب سے بڑی صحافتی جماعت پی ایف یو جے کا مرکزی ایگزیگیٹیو میمبر ایف ایسی پاکستان نامزد کر دیا پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے مرکزی جنرل سیکٹری معروف سینئر اینکر پرسن رانا محمد عظیم نے شیڈگر پریس کلب ریجسٹر کے صدر ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی کو مسالی صحافتی خدمات سے انجام دینے پر پاکستان کی سب سے بڑی صحافتی جماعت پی ایف یو جے کا مرکزی ایگزیکٹیو میمبر ایف ای سی پاکستان نامزد کر دیا رانا محمد عظیم نے کہا کہ ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی ایگزیکٹیو میمبر ایف ای سی جیسے ورکر کسی بھی تنظیم کا مان ہوتے ہیں ان کی نامزدگی اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جو کارکن محنت کرے گا کوئی بھی تنظیم اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گی پی ایف یو جے امید کرتی ہے کہ ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی بطور مرکزی میمبر ایگزیکٹیو کمیٹی ایف ای سی اپنے فرائز منصوی پہلے سے بھی بہتر انداز میں ادا کریں گے اس موقع پر ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی ایگزیکٹیو میمبر ایف ای سی نے کہا کہ رانہ محمد عظیم اور دیگر تمام ساتھیوں نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ شب و روز محنت کر کے صافیوں کی فلاو بیبود کے لیے اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام مسائل بروے کار لائے جائیں گے مہت بار حلقوں سے معروف ٹی وی اینکر سیدہ جگنم حسن کرمانی میمبر پنجاب اسمبلی رائے مشتاق آمند خرل چیئرمن مارکٹ کمیٹی حجرہ شامگیم حاجی عبدالجبار بھٹی ایم زبیر پرین سعودی گران نے دل کی امیق تین گرانیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی کو بطور مرکزی ایگزیکٹیو میمبر ایف ای سی پاکستان بننے کو خوش آئند قرار دیا ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں